ہلو دوستو آپ سب کیسے ہو ویلکم بیک تو میرے چینل میں آفرین خان آج میں آپ کو اس لاکی کے پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گے فرنڈ یہ میرا لاکی کا پلانٹ ہے میں نے کچھ دن پہلے ہی سیٹ سے گروہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروہ کتنی اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ بہت ہی ہیلی لگ رہا ہے پلانٹ اور اس کے جو پتے ہیں فرنڈ اس کے پتوں کا سائز جو ہے بہت زیادہ بڑا ہے میرے ہاتھوں کا تین گناہ بڑا ہے یعنی کہ اتنے بڑے بڑے پتے کس طریقے سے مجھے لاکی کے پلانٹ میں ملے اور اس میں میں نے کون سا خاد یوز کیا جس سے مجھے اتنی اچھی گروہ مل رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ فلاورنگ بھی ہونے والی ہے میں نے اس پلانٹ کو ایک دم سے فری طریقے سے گروہ کیا ہے جیسے کہ یہ بگٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پینٹ کی بگٹ ہے اور میں نے اس میں چھوٹے چھوٹے سے دو تین چھیت کر دیا تھے یعنی کہ ہول کر دیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑی سی مٹی ڈال کے کچن سے جو بھی کچن ویسٹ نکلتا ہے ان سب کو میں ڈالتی گئی اور میرا یہ کنٹینر ایک دم سے کچن ویسٹ سے بھر گیا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا مٹی اس میں آٹ کیا اور یہ سیٹس کو لگا دیا جو لاکی کے اور الحمدللہ بہت اچھے سے اس کی گروہ ہو گئی ہے ایک دم سے فری کا فٹیلائزر یعنی کہ اس کو ملا اور یہ بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے اور اس میں ابھی لاکی بھی آنے والی ہے تو اس طریقے سے ہم لاکی کا پلانٹ ہو یا پھر دوسرے ویجیٹربلز کے پلانٹ ہے ان سب کو ہم کچن سے ہی جو نکلتے ہیں ہماری چیزیں اس سے بہت آسانی سے بہت ہی ہلی طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو پتے ہیں بہت فریس بھی لگ رہے ہیں آپ کو اس میں میں نے بیچ بیچ میں نیم آہل کا سپری کیا ہے اور اوڈ آیش ڈالا ہوا ہے نیچے میں نے مٹی میں بھی تھوڑا بہت نیم کھلی کا استعمال کیا تھا اوڈ آیش کا استعمال کیا تھا اور لاکی کے پلانٹ میں ایک بات کا زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے فرنٹ کے اس کو ایک دم سے ہٹ ٹائم پانی نہیں دیتا ہے بہت کم پانی میں چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے پانی زیادہ دیں گے تو پودا خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کی پانی کا زیادہ دھیان رکھیں اگر بارش وغیرہ ہو رہا ہے تو پلانٹ کو اس جگہ سے ہٹا لیں یا کسی بھی چیز سے ڈھک دیں یعنی پانی سے تو بچانا ہی ہے اور پھر بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں یہ پودھے وہ بھی ایک دم فری میں پھر ٹھیک ہے دوستو آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دعوہ میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتیم شاہ اللہ آپ نے اگری ویڈیو میں